ساسنگت جی پریم سے کہنا ساسنگت ایسا انند میں واتاورن پچھلے تین دنوں سے جو شبدوں سے بیان نہیں ہو سکتا جیسے کہتے ہیں کہ قیبے کو صحبہ نہیں دیکھا ہی پروان کہ شبد نہیں بیان کر سکتے جو یہ سندر روپ ان میدانوں میں پچھلے تین دن سے بنا ہوا ہے جو سماگم کی ودیوت تین تاریخیں نشید کی گئیں اور ایک ایک پہلو کا محتو بھی اور ایک ایک پہلو کا پورا انند بھی پرابت ہوا جہاں پر آپ سب اس پنڈال میں تینوں دن دوپیر سے لے کے رات قریب گیارہ ہی بجتے رہے ہیں روز ایسے یتھارت بچن کلیانکاری بچن پریڑنا دائک بچن گیت کویتا بکھیان کے روپ میں انکو بھاشاؤں میں جس کو بھی وقتی دی گئی جن اصولوں کو جن بھاوناوں کو جہاں پر اس روپ میں سبھی نے آنند پرابت کیا وہاں پر یہ کتنے کلومیٹر پھیلے ہوئے میدانوں میں رہائشی ٹینٹوں میں بھاکت جن کس نشتہ کے ساتھ راتری کے وقت ٹھنڈ بھی اتنی ہو جاتی ہے صبح صبح بھی سردی لیکن کس پرکار سے ان رہائشی ٹینٹوں میں سبھی تب تیا کی بھاونا سے یکتھ ہو کر وہاں پر ایسا ہی سندر واتاورن بنائے رکھا مریادہ پوروک ڈسیپلن کے ساتھ اور ابھی ان کل اور پرسو اور آج تو داز جا نہیں سکا ان میدانوں میں اس سے پہلے تو تقریباً روز ہی دو دو بار بھی آنے کے موقع ملے ان میدانوں میں مہینے بھر سے اوپر لیکن کل بھی آج بھی یہی بتایا گیا کہ یہ پنڈال میں جتنے مہا پوش بیٹھے ہوئے ہیں بھکت بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باہر بھی جتنا ستھان ہے اور رہائشی ٹینٹوں میں بھی ابھی بھی سب بھرے پڑھ رہے ہیں ٹینٹ سب وہیں پر بیٹھے ہوئے سکرینز کی اوپر دیکھ رہے ہیں لاؤڈ سپیکر کے دوارہ یہ بچن مہا پوشوں کے اشراون کر رہے ہیں تو ایسا ایک بھرپور اتسا یہ لگن کے کارن ہوتا ہے اور لگن ہے کیول اور کیول بھکتی والی بھکتی بھاپ سے یکتھ ہو کر ستھان ستھان سے آپ چل کر آئے ہیں جیسے ابھی پربندک مہا پوشوں نے ذکر کیے جن کو انتظام کے لیے سماغم کے آئیوجن کے لیے جو ایک کمیٹی کا روپ دیا جاتا ہے انہوں نے جہاں پر پربند کی درشتی سے اپنی یوگدان دیئے اور انہوں نے بھی یہی ایک ذکر کیے کہ کس طرح سے ایسے سماغم کے آئیوجن کے لیے کتنے کتنے یوگدان کتنے کتنے روپوں میں پرابت ہوئے ہیں اور مل جل کر یہ مہانکارے ایک سمبب ہو پایا ہمیشہ کی طرح اور ایک سندر روپ دھارن کیے ہوئے دلی میں یہ سماغم جب پہلی دفعہ ہوا کہاں پہاڑگن کے عیدگاہ کے علاقے میں اور پھر سلسلہ چلتا چلا گیا کہیں ننکاری کولونی کیوں کتنی آبادی نہیں ہوتی تھی میدان کھالی ہوتے تھے یہاں پر بھی کتنے برس سماغم ہوتے رہے پھر راملیلا گراؤنڈز میں بھی کتنے ہی برس وہاں پر سماغم کے آئیوجن ہوتے رہے انڈیا گیٹ کے گراؤنڈز میں بھی سماغم سیمٹی ایٹ میں ہوا اور پھر لال قلع میدان کے پیچھے جہاں راج گھاٹی دیادی ہیں ان تینوں میدانوں میں بھی قریب پانچھے برس وہاں پر بھی سماغم ہوتا رہا اور پھر یہاں ننکاری کولونی کے پاس یہ میدان ان میں سماغم عرم ہو گیا قریب پچھلے پچھے چھبیس برس سے انہی میدانوں میں یہ سماغم کا یوجن ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہر برس ایک ایسا سندر روپ دھارن ہوتا ہے جہاں پر اتنی مہک بھن بھن پھولوں کی ایسی سگند جو بھن بھن پھولوں کی انیکوں پرانتوں سے جو چل کر آئے انیکوں ملکوں سے چل کر آئے تو ایسا مہکدار واتاورن یہاں پر محسوس ہو رہا ہے اور پراتھنا یہ کی جاتی ہے کہ ایسا ہی مہکتا ہوا واتاورن یہ ہندوستان میں کیا وش بھر میں پیدا ہو جائے اسطحپت ہو جائے کیونکہ درگند سے تو دم گھڑتا ہے یہ درگند نفرتوں والی سنکینڈتاؤں والی وحشیہ پن والی یہ ایک ایسی درگند ہے جو گھٹن دیتے ہیں اور سگندی بھکتی اور پیار سے ہی سمبھب ہے ایسا ہی سگندیت واتاورن بنانے کے لیے بھکت جنوں نے ہمیشہ ہی جتن کیے ہیں یہی سوکھے کو ہریالی میں تبدیل کرتے آئے ہیں یہی آگ کو شانت کر کے اور اس میں تھنڈک اور شیطلتہ پردان کرتے آئے ہیں تپتے ہوئے ہردے جو تپ رہے انگاروں کے سمان ویر ایرشاہ گھرنا کی آگ میں جلنا اور جلانا جو فطرت بنی ہوئی تو سنتوں مہاتماؤں نے ہی تپتے ہوئے دلوں کو تھنڈک پردان کی یہ نام کی بوچھار کر کے اس نرمل پرمستہ کے ساتھ جوڑ کر اسی کا بودھ کرا کے اسی سے ناتا جوڑ کر یہ جیون کے سفر کو تیہ کرنے کا سلیکہ پردان کر دیا اور وہ جیون جینے کا سلیکہ تھا پیار والا ملورتن والا چاہے رام جی نے چاہے بھوان کرشن نے یا حضرت عیسیٰ مسیح جی نے حضرت محمد صاحب نے شریق گرنانک دیو جی مہاراج نے انہیکوں انہیکوں روپ اس دھرتی پہ افترت ہوتے آئے انہوں نے یہی جیون جینے کا سلیکہ یہ انسانوں کو پردان کیا تھا کہ ہم نے اس جیون کے سفر کو پیار کے ساتھ تیہ کرنا ہے ہم نے ہرگز نفرتوں سے نہیں جینا ہے اور پیار کا جہان ہم نے آباد کرنا ہے پیار کی کمی سنسار میں ہے اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے تو یہ جیون جینے کا ڈھنگ یہ سلیکہ یہ سنتوں گروہ پیر پیغمبروں نے انسانوں کو پردان کیا تو آج بھی اسی کی مہتہ جانتے ہوئے آپ اسی پریم اور بھکتی کے مارک پر چل رہے ہیں مانفتہ اور انسانیت کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اس مانفتہ اور انسانیت کا دامن چھوڑا نہیں ہے اور یہی مانفتہ انسانیت کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کہ سچے دھرم کا دامن تھامے ہوئے ہیں سچے دھرم کی پیچان جانت جوڑا نہیں ہے اور ریٹوں اور انسانیت کا دامن لوگوں کے پیر پیغمبریں نکل رہے ہیں ہمارے پاس مش طور لکھا ایک بس سلام اور پیجہ میں نے علیہ نوڑا کیا ہے ہمارے پر مطابقی کا فکر ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس بھی ہم میں ہماری ملوچوں پر دور کنی peaceful منتج راکب ہماری میرے کی بر سنت فرض ہے بواہرام لوگاوتا ہے تو ، جatی حرام لوگ ہو ، سی crochet ہے له ganzت این ہمیں اور گدر اللہ علیہ ساتھوں تھی یہ سچا دھرم ہے اور یہی ایک دھرم کی پالنا اگر ہر کوئی کرنا شروع کر دے تو واقعی دھرتی کا یہ سروپ سندر ہو جائے یہ کروپتہ ایک سروپتہ میں سروپ سندر روب میں یہ تبدیل ہوتی چلی جائے اور یہی بدلاو کی ضرورت ہے یہی کرانتی جیون میں گھٹت ہو جائے ہر کسی کے جیسے کہتے ہیں کہ change for the better یہ بدلاو آ جائے بدلاو اچھائی کے لیے بہتری کے لیے سنسار کے روپ کو نکھارنے کے لیے بدلاو یہ ہر کسی کے جیون میں آ جائے اور جتنی دیری ہو رہی ہے اس بدلاو میں آنے کی اتنا ہی سمیں گھٹن میں بیت رہا ہے اتنا ہی بھے میں بیت رہا ہے اتنا ہی پیڑا میں بیت رہا ہے اتنا ہی چاروں طرف ہاہکار ہمیں سنائی دے رہی ہے تو اس لیے بھکت جن یہ پراتھنا بھی کرتے ہیں ارداس بھی کرتے ہیں کی داتار پربو کرپا کرے سب کو سمتی دے سب کو جاگریتی دے جو بپریت راستے پہ چل نکلے ہیں اپنی دشا کو موڑ لیں دشا مڑے گی صحیح دشا کو اختیار کریں گے تو دشا بھی بدل جائے گی دشا جو اب کنگالتا والی بنے ہوئی ہے کنگالتا کی دشا یعنی کے جو values ہیں ان کی کمی human values کی کمی پیار کی کمی ملورتن کی کمی اس کی کمی ہے تو یعنی کی کنگالتا ہے اس کنگالتا سے ابریں ایک امیری میں آکے استحت ہو جائیں امیری یعنی کی اس دولت کے دوارہ جو نام کی دولت ہے جو پیار کی دولت ہے اس دولت سے یکت ہو کر امیر ہو جائیں یہ کنگالتا سے ابر آئیں اندکار اجالے میں تبدیل ہو جائے نفرت پیار میں تبدیل ہو جائے اہم ونمرتہ میں تبدیل ہو جائے سنکینڈتا وشالتہ میں تبدیل ہو جائے تو ایسے بدلاؤ کی پراتھنا بھی کی جاتی ہے اور مہا پش پریڑنا بھی دیتے ہیں انسان کو احساس بھی کراتے ہیں کہ انسان اتنا مولک جنم تو نے پایا یہ سوانس بڑے قیمتی ہے کیا تُو نے وپرید دشا کی طرف چلتے ہوئے ہی بتا دینا ہے اندکار میں رہتے ہوئے ہی بتا دینا ہے یہ ساری زندگی بتا لی جاتی ہے سارا جیون جی لیا جاتا ہے لیکن پیار سے جینا نہیں آتا ہے پیار کرنا نہیں آتا ہے جیئے تو جیئے تیری دنیا میں علفت و محبت سمجھے نہیں کہ جینے کو جیئے تیری دنیا میں لیکن علفت و محبت سمجھے نہیں یہ ہم نے پاٹھ پڑا ہی نہیں یہ ہم نے جانا ہی نہیں وہ بھی شیرداز اکثر دھوراتا ہے کہ ایک عمر بھی کم ہے محبت کے لیے لوگ وقت کہاں سے نکالتے ہیں نفرت کے لیے کہ ایک عمر بھی کم ہے جیدی شکریل یہ کم ہے جیتی کم ہے جیدی شکریل شکریل جیدی کم ہے جیتی کم ہے جییگ حتی کم ہے سوگی بفتیار ہم امیترین کیا مجھے سوچانتے ہیں تکتے ہیں من مرتين لوتھر کنگ جو نیر کہ مجھے ہمارے میں ہمارے ویرے ہیں مجھے 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 ہمارے ہیاری کنگی چاملتانگ برمیشتی ہیں ہیاری کنگی طرح جب کنگی ملتانگی کنگی اسی پاک کنگ اسی پاک کنگی چیز فرمیشت کی طرح مجانے فرمائی احساس بیسی ریستی اشیالی کنگ ملتانگ جی لیتی حاعاتین سی تیر صورتانگی اس کا مجھے انہار کی طرف بدخل شام کرنے اگر اس کا بہتد. اس کا طرف عدا۔ اس کا طرف دیکھنے آہم سکتا ہے کہ ایک لارے ہوتا ہے۔ آہم سکتا ہے کہ ذا ہے اس کا مجھے گی سبد کی طرف محتم ہے۔ ہی اپنے کا اپنے سابق ہے۔ ہم درست کیا بڈیم مطلی پرانی مجھے ہیں نمازی میں نبا رکھام جدا طرحہ اللہ بہترین زمین ہم سنتا ہے وقت مجھے آئیے ہیں وقت مجھے دوری نیگہ عارد دون جو ہوتا ہے ہمارے خوالی ہوتے میں ہے ہمارے حکومت ہے ہے ہمارے حرف کریں کی درے برصال ہمارے لون ٹھلا کینا ہے ہمارے خوالی ہوتا ہے ہمارے خوالی ہوتا ہے hearts کیje موجود ہم مجھے دیکھنے لگے اچھنے تک مواریں نا 삼مائی مقرد قبلہ، میں نے دنگر بھولتے اور ہی چھتا دنگر آدمی کارید ہی امان رسائے کیا ورن سنجا پر آسان کو مطلعông دائم میں ایکså دوسریم مما کرنا چاہتاں اور ایترانی کھڑی میکنے کے لئے وی ایترانی کھیون موسیقا حیرت شکتε تھے that for one minute so many dollars to inhale oxygen and then I just thought that just for a minute so many dollars are charged just for taking that oxygen so one can be comfortable and keep living and just remembered God's grace that He is giving us oxygen so freely so much God has given us but people often are thankless and that's why they do not value their life and the direction they keep on moving is the direction of thanklessness and not having considerations for others the feelings of others تو اس پرکار سے یہ انسان ایسی ایک بھاوناؤں سے یکتھ ہو کر وچڑن کرتے ہیں ذرا بھی قدر نہیں کرتے کہ مالک نے کتنے امولک سوانس دیئے ہیں ایک دن میں ہزاروں بار ہم سانس لیتے ہیں اور مالک نے ہمیں کتنے کتنے سوانس دیئے لیکن ہم نے ان سواسوں کی قدر کیا کی تو کہنے کا بھاو کیا ہے کہ مہا پرشونے سنتوں نے جو اس پرکار سے یہ سندیش دیئے ہیں وہ سندیش کا ایک محتو ہے ہم نے اسی سندیش کو کیول سندیش تک نہ رکھتے ہوئے ہم نے بھی بچار کرنا ہے کہ یہ ہماری جیون کی آترہ تیہ ہو رہی ہے ایک ایک پل ہمارے ہاتھوں سے چھنتا چلے جا رہا ہے ایک پل جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا لوٹ کے آتا نہیں ہے تو ہم سمیں کی سنبھال کریں اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے آپ کو سنبھال کر اوروں کو سنبھال کر اس پرکار سے ہم اس سمیں کی قدر کریں اس سمیں کی سنبھال کریں دنیا میں سنسار میں کس طرح سے یہ حالات چاروں طرف ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے انسان کی چال ہمارے سامنے ہے کس طرح سے یہ جیون کو جی رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے پچھلے دو دن بھی یہی ذکر ہو رہا ہے وننیس کا ذکر ہو رہا ہے کتو کا ذکر ہو رہا ہے بھائی چارے کا ذکر ہو رہا ہے ہامنی کا ذکر ہو رہا ہے سد بھاونہ کا ذکر ہو رہا ہے جیسے آج بھی کبھی سجنوں نے ایک سمسیا اسی کو رکھ کر اسی کے اوپر کتنے ویاپک روب میں روشنی ڈالی تو لگا تار یہ ہامنی کی یہ ملورتن کی بھائی چارے کی ایک میسٹک بانڈ آف برادرہوڈ کیپس من ٹوگیدر دس میسٹک بانڈ آف برادرہوڈ امانکس مینکائن تو اس طرح سے یہ بانڈ ایسا یہ ایک ناتہ ایسا جو ایک ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور پھر ہم جڑ کر جیون جیتے ہیں ایک دوسرے کے ہتیشی بنتے ہیں ایک دوسرے کو خوشی دیتے ہیں لبوں کو ہسی پردان کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہیں گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں اجڑے ہوئے کو بساتے ہیں یہ کرم ہو جاتا ہے ورنہ تو جیسے وہ پنجابی میں بھی کہاوت ہے کہ دوجہ نو اجاڑ کے وسیا تے کی وسیا دوجہ نو روا کے ہسیا تے کی ہسیا کہ ایک دوسرے کو اجاڑ کر خود بس گیا وہ بسنا بسنا نہیں ہوتا ہے وہ پھر محل ماری نہیں ہوتی ہے وہ کھندر ہوتے ہیں وہ محل نہیں ہوتے ہیں بھلے ہی تو سوچ لے کے اتنے کروڑوں کا اتنے ملینز کا ہے اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی سامان لگایا ہوا ہے لیکن اس کی قیمت مہا پرشو نے کھندر کی ڈالی ہے جیسے ہمارے جیون کو اور شریر کی بھی قیمت یہی ڈالی ہے اگر اس میں پیار نہیں ہے تو مرتک کہیے نانکا جنپریت نہیں بھگوانت کہ ایک مرتکی ہم جیوت نہیں ہے جیون نہیں ہے کیونکہ پریت نہیں ہے پیار نہیں ہے تو وہ محل بھی محل نہیں ہے وہ کھندر ہے تو اس لیے کہتے ہیں مہا پوش کے دوسرے کو اجاڑ کر تو بسنا چاہتا ہے دوسرے کے دیپک کو بجھا کر تو اپنے جیون میں اجاڑ کرنا چاہتا ہے تو یہ انسان یہ ہرگز وہ راستہ نہیں ہے جینے کا یہ ہرگز وہ راستہ نہیں ہے جو سنتوں مہاتماؤں اور گرو پیر پیغمبروں نے بتایا تھا سکھایا تھا جو پاٹ پڑھایا تھا یہ کہیں نہ کہیں اجیانتہ ہی کام کر رہی ہے یہ منمتی کام کر رہی ہے جس کے کارن انسان دوسرے کو رولا کر خوشی محسوس کر رہا ہے دوسرے کو اجاڑ کر اپنی بستیاں بات کر رہا ہے اور دوسروں کی لاشوں پہ اپنی روٹیاں پکا رہا ہے یہ انسان کی ویشیانہ چال اور دوسری طرف دعوے کہ ہم اکیسویں صدی میں آ گئے ہیں اتنی ہم نے ترقیاں کر لی ہیں ایک قوی نے ایک سندر پنگتی لکھی کہ یہ آج جتنے بھی اتیاجار ہیں یہ سب آدمی کے عوشکار ہیں کہ جتنے بھی یہ اتیاجار ہیں یہ سب آدمی کے عوشکار ہیں یہ جو اپنے آپ کو سب امان بیٹھا ہے بہت پرگتی شیل اپنے آپ کو مین بیٹھا ہے اس نے کتنے عوشکار کر ڈالے ہیں ظلم و ستم کے مارنے کاٹنے کے زمین سے کیا آسمان سے کیا موت کے سامان استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ سبیتہ کیا یہی سبیتہ ہے یہ سب آدمی کے عوشکار ہیں سب آدمی darkness this progress it is not progress begins using some into its figure going to be it means he's a very progress ایسے پرسنوں کو وہاں نہیں ہے تو کہنے کا بھاو کیا ہے کہ اس پرکار سے مہا پرشونے بھکتوں نے سنتوں نے جو یگوں یگوں سے ریت سکھائی ہے وہی ہم نے اپنا نہ ہے اسی راستے پہ چلنا ہے اسی ڈگر پہ چلنا ہے اور اس طرح سے ہم نے ایسی مدھرتہ چاروں طرف ستھاپت کرنی ہے ایسی مہکس چاروں طرف ستھاپت کرنی ہے ایسے ترنگ پیار کی گنجت ہو جائیں چاروں طرف پیار کے ہی نگمے ہو پیار کے ہی ترانے ہو ایک دروسے کو پیار دیتے چلے جائیں like it is said a bird sings not because it has answers it sings because it has a song so we should also have a song a song of love even if our intellect level is not so high we are an ordinary person not so educated but if we have that song of love then we ease out things we ease out the atmosphere all around and we give happiness to others so that song like birds they have a song they do not have answers like we who think we are learned very highly qualified or educated persons the bird it doesn't have those qualifications but it has that sweet song and that is very important so this way that that others o times the bird the birds that perhaps the birds the birds that the fuzz and the birds that that it is the birds تو جس ماکھن کی ٹکیا کو آنچ لگتی ہے وہ پگلتی ہے یہاں سنت ردے تو یہ ہوتے ہیں کہ آنچ کسی اور کو لگتی ہے اور پگل یہ جاتے ہیں دکھ تیرا ہو کہ دکھ میرا ہو دکھ کی پریبھاشہ ایک ہے آنسو تیرے ہو کہ آنسو میرے ہو آنسووں کی بھاشہ ایک ہے تو اس پرکار سے دوسرے کے دکھ دوسرے کی پیڑا کو ہرتے ہیں اور دوسروں کو سکون اور چین دینے کے لیے راحت دینے کے لیے سیلف لیسلی وہ اپنے یوگدان دیتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں جیسے یہاں پر لگاتار ایسی دین دی جا رہے ہیں کل بھی جو سیوہ دل کے جوانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں سیوہ دل کی ریلی کے روب میں انہوں نے سیوہ والے پہلو کے اوپر کچھ کلچرل آئیٹمز اور فیزیکل ایکٹیوٹیز کا سارہ لے کر اس کی طرف دھیان دلایا کہ یہ سیلفلیس سرویس ٹو مینکائن کہ یہ سیلفلیسنس سے یکتھ ہو کر نشکام بھاو سے یکتھ ہو کر ایک کامنا سے اوپر اٹھ کر کوئی گرز نامن میں رکھتے ہوئے کوئی اس کے عوض میں کوئی دنیاوی اور واہ واہ یاش ایک جائجہ کار کی بھوک نہ رکھتے ہوئے یہ اس فرکار سے دیئے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں دیئے چلے جا رہے ہیں مانوتہ کو کیے چلے جا رہے ہیں مانوتہ کے لیے اس طرح کے یہ یوگدان لگاتار ہو رہے ہیں کسی روب میں بھی ایسے یوگدان دیے جاتے ہیں ان کا اپنا ایک مہت ہوا کرتا ہے اور ساتھ میں یہ سب کچھ کر کے بھی ونمرتہ بنی رہتے ہیں اکرتہ بھاو بنا رہتا ہے داس بھاونا بنی رہتے ہیں کوئی اس کے بدلے میں نہیں چاہتے جیسے وہ ایک کہاوت ہے کہ always give without remembering and always receive without forgetting اس پرکار سے دیتے چلے جاتے ہیں اور احسان بھی نہیں جتاتے یہ سنتوں نے ہمیشہ کیا ہے یہ سجن پرورتی والوں نے ہمیشہ کیا ہے اس کے عوض میں اور دنیاوی کچھ نہیں چاہا یہی چاہا کہ جتنے بھی مالک کروا سکتا ہے یہ مجھے انسٹرومنٹ بنا لیں اور اس انسٹرومنٹ سے کام لے لیں مانوتہ کی کام آ جاؤں میرا دھن کام میں آ جائے میرا تن کام میں آ جائے میری ودوتہ کام میں آ جائے دوسروں کو چین اور سکون اور راحت دینے کے لیے اس طرح سے یہ جذبے ہوتے ہیں یہ بھاونائیں ہوتی ہیں تو آو سا سنگت یہی ایک شکتی ہمیں ملتی ہے یہ طاقت ہمیں ملتی ہے سپیرچوالٹی کے کارن اس آدھیاتمکتہ کے کارن اس ایک پرماتما سے ناتا جوڑنے کے کارن یہ شکتی اور طاقت یہ ہمیں پرابت ہوتی ہے جب اس کے سنگ ہوتے ہیں ایک وہ کوی نے بہت سندر پنگتیاں لکھی کہ پنچھی اڑتے پنگ سے میں اڑتی بے پنگ جب میں پی کے سنگ ہوں تو میرے پنگ اسنگ کہ پنچھی پنگوں سے اڑتے ہیں اور میں بے پنگ اڑ رہی ہوں اور وہ بے پنگ نہیں ہوں کیونکہ میں پیہ کے سنگ ہوں اور جب پیہ کے سنگ ہوں تو دو پنگ نہیں میرے پنگ اسنگ اسنگوں ہی پنگ لگ گئے اور اگر دوسری درشتی سے دیکھیں جب آپ لاکھوں کی سنگھیاں میں پروپکار کر رہے ہیں تو یہ پنگھی تو ہیں جو اڑا رہے ہیں جو جگہ جگہ پر تھنڈک پھیلا رہے ہیں جگہ جگہ پر سکون پھیلا رہے ہیں اس ست کے ساتھ جوڑ رہے ہیں بھرموں سے نجات پردان کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک مط پورن ایک جیون کا ہمارا روپ ہے اور اسی مہتہ کا احساس کرتے ہوئے ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں پچھلے دو دن سے سماگم کا رم بھی ہوا تو راج ماتاجی کو سمرپت ان کے یوگدانوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی دین کو یاد کرتے ہوئے اور دونوں دن انے کونے کونے یہ ذکر کیے ایک شردہ سمن سمرپت کیے اور آج بھی اسی طرح سے جو ان کی دین وہ یاد کی جا رہی تھے اور اس سے پریڑنا ہم ہمیشہ لیتے رہیں یہی ایک کرداز یہی پراتھنا ہے جو انہوں نے جی کر دکھایا اسی کا انوکرن اسی کا انوصرن سب ہی کرتے چلے جائیں ہمیشہ پریڑت رہیں اور ان کی پنگتیاں جو ہمیشہ سے گونجت رہی ہیں انہی پنگتیوں کے انوصار ہم دنیا میں وچڑن کرتے چلے جائیں لیکن ناتا اپنا مالک سے جوڑے رکھیں ساتھ سنگت کے ساتھ جوڑے رہیں اور اس پرکار سے بچے بچے کا صدکار کرتے ہوئے ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو اور ادھک شبدوں کا سہرہ نہ لیتا ہوا داس انہی شبدوں سے آپ سے اجازت چاہے گا سمیں کافی ادھک ہو چکا ہے یوں تو کل کا بھی ایک جو آئیوجن ہے جس کی ابھی آپ کو سوچنا دی گئی لیکن اکثر کافی بھکت جن ان تین دنوں کے سمپن ہونے کے ساتھ بھی کئی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے لیے اور کچھ ہیں جو باقی بعد میں بھی رک جاتے ہیں اور انہیکوں رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے دا سب کے لیے پراتھنا کرتا ہے کہ داتار کرپیا کرے کہ آپ اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے پرانتوں اپنے اپنے ملکوں میں لوٹیں تو جو مہک یہاں پر ستھاپت کی اسی مہک کو وہاں پر بھی ستھاپت کرتے چلے جائیں اس ستھکو پیغام کو آگے سے آگے پہنچاتے چلے جائیں مانفتہ انسانیت کو مضبوط کرتے چلے جائیں ایسی شکتی سبھی کو داتار پردان کرے اور دنیاوی سکھ بھی پردان کرے ایسی توفیق دے تاکہ سبھی دنیاوی ذمہ داریاں بھی نبھا پائیں اور بھکتی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے پروپکار بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں ساتھ سنگر جی دھن